بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہن اور بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رہے اب ہم نے تقریباً دو منٹ کے لیے اس کو بوائل دے کی اس میں لیسن ادھرک ڈالا ہے اور اس کو پانی واش کر دیتے اس چکن کو واش کر لیا ہم نے پیاز ہم نے براؤن کر لیا اب اس میں یہ گرم مسالہ شامل کرتے ہیں وہ ٹی لائچی ہے زیرہ ہے اور لاؤنگ ہے اور دارچینی ہے اس کو ہم نے پکا لیا اس کے ساتھ فرائی کر لیا اب ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کرتے ہیں تقریباً تین ٹیماتر ہیں چھوٹے اب ہم اس کو تقریباً دو تین منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ ہماری ٹیماتر گل جائیں چکن کو میں نے ایک منٹ کے لیے بوائل کر کے لیسن ادھرک ڈال کے اس کا پانی ہم نے گرا دیا تھا اس کو دوبارہ سے واش کی ہے اور اب تقریباً دو چمچ زیرہ اور ایک چمچ کالی مرچ ہے اس میں شامل کرتے ہیں اور لیسن ادھرک ہے تقریباً دو دو چمچ اور اس میں ہم لوگ تقریباً تین چار منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے اس کو برابر اسی طرح سے آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور اب اس میں آپ نے چاولوں کا ڈبل جتنے چاول ہیں آپ کے دو کپ میں تو چار کپ آپ نے اس میں پانی ایڈ کیا اور آپ اس میں دو علو شامل کرتے ہیں اور اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور یہ لیمون بھی میں نے ایک ڈالاو ہے بیچ میں اس سے یہ ہو گیا اور اب اس میں ایک چمچ سرکہ ڈالتے ہیں اور یہ ہے ہماری فائنل لوگ اگر آپ کا میری ریسپی اچھی لگتے ہیں لائک کریں شیئر کریں خدا حافظ quہتہ'dہ ڈالو